ہم ملک اور عوام کے لیے نیگٹیم ہوئے ہیں اچھا شاہ صاحب سلوشن کیا ہے؟ آپ کا کہہ خالق ایک ایمیجیٹ الیکشن کروا دینے چاہیے گورنمنٹ کو کیا کروانا چاہیے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آئین ہے آئین کی پاسداری آپ کا فرض ہے اٹھ اس اٹھو سٹیج پروسس پہلا بات ہے کہ آپ حضب اختلاف اور حضب اقتدار جمہوریت کی جو گاڑی اس کے دو پئیے ہیں ان کو ساتھ مل کے چندنا پڑے ہم موڈی سے بات کرنے کو تو تیار ہیں ہم دہشت گردیوں سے بات کرنے کو تو تیار ہیں ہم اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا کباہت ہے؟ آپ بنائیں اگر آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے چودے صاحب جرنل باجوا کی ایکسٹینشن پر جرنل آسم مریر کی اپوائنمنٹ پر سب نے سرعا کہ بڑا اچھی اپوائنمنٹ ہوئی سب نے ویلکم کیا فاتف پر آپ نے چودہ قوانین بنا لیے اتفاق رائے سے آئی ایم ایف پر حکومت بھی کہتی ہے عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں بڑا اچھا فیصلہ ہے تو ان پر اس میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے کسے کا کہ اگر وہ بیٹھیں ایک ٹیبل پر بات کریں پرابلم ہے کہاں پر عمران خان میں زیادہ ہے یا پی ڈی ایم میں زیادہ ابھی تو دونوں دنوں دنوں پرابلم میں اور ایک اور مجھے بات بڑی انٹرسٹنگ کی پشاور میں کہتے ہیں شاہ صاحب آپ لوگ بات کرتے ہیں قبائلی اہم قبائل ضرور ہیں لیکن قبائلی سوچ اسلام آباد میں ہے اور ان کا مراد تھا کہ آپ اپنی پارٹی اپنے ذات اپنے بات اور وہ قبائلی سمجھنا ہے پارٹی کو بھی وہ سمجھ تو اس سے آگے اوپر نہیں بڑھ سکتے تو میرے خیال میں اگر ہم نہیں کریں گے یہ ویکیوم ہوگا پھر کوئی اور آ جائے گا مسئلے تو حل ہونے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں آئندہ خان آ جائے گا جنرل آئندہ خان آ جائے گی 93 میں ڈیڈ لاک ہوا تھا کیا ریزلٹ ہوا سوفٹ کو ہو گیا نا سب فارغ ہو گئے تھے اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی نون کی لڑائی تھی 88 سے 99 ایک ملٹری کو ہو گیا تھا تو آپ کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے تو آپ کا خیال یہ کہ خطرہ اسی طرف ہے اور خطرہ جا رہا ہے اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتا ہے اگر اس طرح ٹھیک نہیں ہم کر سکے اگر سیاستدان سیاستدان ہم کہتے ہیں ہم لیڈرز ہیں تو قائدانہ لیڈرشپ کا مطلب لیڈرشپ پروائیڈ کریں آپ with ideas with actions اگر نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا پھر میں نے ایک در پوچھا تھا جنرل رحیل سے میں ادھر گیا think tank لندن تھا تو میں نے کہا جنرل رحیل کو وہ تقریر تھی میری بھی تھی ان کی بھی تھی اور ایک اور جنرل آمی ریاض کی تھی ٹھیک تو جنرل رحیل نے تقریر کی as almost like a foreign minister یہ 2015 کی بات ہے میں کہے جنرل صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں you are talking like a foreign minister کہ میں کیا کروں there is a vacuum there is no foreign minister ٹھیک تو اگر فورن نہیں ہوگا تو کوئی vacuum تو fill کرے گا تو میں بھی پاکستان کی ترجمانی کر رہا ہوں میں کوئی پاکستان کے خلاف تو نہیں کر رہا تو اس نے کہا کہ vacuum ہے تو somebody will fill the vacuum اچھے یہ فرمائے آپ کا خیال یہ ہے کہ میاں شہبازشی صاحب کو فوری طور پر عمران خان سے رابطہ کرنا چاہیے ان کو invite کرنا چاہیے